حضور مفتی نظیر اکرام نہیں بھی لکھتے کہ جب ادھر سے خط گیا بنگار سے تو ادھر سے بھی ایک خط آگیا ایک کوپی ادھر پہنچی اور ایک کوپی جہاز میں صدر اللہ فاظل کے ہاتھوں میں آگئی وہاں کی سرکار کہہ رہی تھی ہمارے یاں ٹھہریے گا تاریخ پڑھا کرو یاں صدر اللہ فاظل کون ہے ان سے کہنا تم نیتا کیا جان ہوگے قسم خدا کی ہمارا صدر اللہ فاظل ایک آلے مدین جو بیٹھتا تھا کر سگا گئے جانے مناظرہ میں جاتا تھا اور کچھ بڑا مناظر کوئی نظر دی آتا تھا جب اگر میں حدیر قرآن پیٹھتا تھا کوئی محافظ نظر آتا تھا جب برندقیانہ فلسفیانہ گردگو کرتا تھا تو قسم خدا کی لکتا تھا کوئی منطقی بیٹھا ہے کوئی طلاف فلسفی بیٹھا ہے جب تفسیر لکھلے میں آتا تھا لکھنا تھا ابانِ رازی جب نائے میں کھانا تھا جس نے پیٹھتا تھا کتبہ لکھنے کے لئے کوئی طلاف فلسفی بیٹھتا تھا کہ کتبہ بیٹھتا تھا بلکہ پیٹھتا تھا نارک پیٹھتا تھا نارک پیٹھتا تھا وصلہ کے عالی حضرت حضور صدرالعفازل اندازہ کو لگائیں ابان جائے صدرالعفازل پر تم نے کیا سنجایا صدرالعفازل کو صدرالعفازل ہمارے صدرالعفازل پیر تھے یہی کہو گے ان سے کہنا کیا بوچھنا چاہتا ہے اگر جائنا چاہتا ہے تو پیر کرتا ہے آم لوگوں کو مرید کیا کہتے ہیں صدرالعفازل کا ہم نے پڑھا کب ہے صدرالعفازل کو ہم نے سنا کہا ہے صدر اللہ فاضل کو صدر اللہ فاضل کو پڑھو اور ذرا قریب آکے پڑھو کہ صدر اللہ فاضل کون تھے میں ایک بابی بات کہتے گیا تھا حضور مفتی عزبِ ہند اندربان پانچ پانچ دن جامعہ نئیمیہ کے سہن میں بیٹھ کر تعویز لکھتے تھے اچھا ایک بار اتفاق سے ایک آدمی آگیا بلے حضور میرا پیڑ خراب رہتا ہے مجھ سے کچھ بزن کے چیز نہیں اٹھتی آپ نے فرمایا میرا پیڑ خراب رہتا ہے اچھا ایک عادت تھی حضور مفتی عزب کی پانچ پانچ چھے چھے تعویز سے کم کسی ایک آدمی کو دیتے نہیں تھے ہاں حضور مفتی عزبِ عالماء کی خاصیت تھی پانچ پانچ چھے چھے تک دن تابی یہاں ایک رہنا مچھل ہو جاتا لیکن حضور مفتی عزب پانچ چھے تعویز تو لکھ رہے تھے ملہ حضور میرا پیڑ خراب رہتا ہے میرا یہ خراب رہتا ہے وہ خراب رہتا ہے نے فرمایا ان کی چیز اٹھایا کر بھاری مت اٹھایا کر آبی نے لکھے دیا یہ پہن لیے آٹھ میں دیا تو دیکھا داری نہیں تھی فرمایا کہ تو کچھ بھی مت اٹھا تس سے داری کا بودھ نہیں اٹھا تو بھاری چیز کیا اٹھائے گا تس سے تس سے داری کا بودھ نہیں اٹھا میں تجھے خامخواہ مشورے دے رہا تھا یہ مت اٹھے گی وہ مت اٹھائی وہ ہے کہ اس قابل کی کچھ اٹھا سکے جسے داری کا بودھ نہ اٹھے وہ پتھر بھائی چیز کیا اٹھائے گا مسکر آکے خرمایا ادھر نصیحت بھی کر دی اور حکم بھی دے دیا داری رکھا کر اور ادھر تعویز بھی دے دیا انشاءاللہ ترا پیڑ بھی ٹھیک ہو جائے گا بس داری رکھ لے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایک جملہ آؤ سبان لبولے گا رہا حضور بفتی آزم ایند انشاءاللہ غردوانی لکھا کہ میں مراد آباد جب آتا ہوں اببہ حضور کے وسال کے بعد فیضہ آپ سے کام کر اببہ حضور کے وسال کے بعد جب میں جب میں مراد آباد آتا ہوں کہتے ہیں میں بہت مراد آباد آتا ہوں ہر عید کو مراد آباد آتا ہوں صد اللہ اللہ فاضل سے محبت دیکھتے ہیں ہر عید میں مراد آباد آتا ہوں اور پھر ایک جملہ آپ نے لکھا فرمایا کہ مراد آباد میں میرا دن عید کی طرح ہوتا ہے رات شب براد کی طرح ہوتا ہے عید کی طرح ہوتا ہے رات شب براد کی طرح تو یہ مجھے دکھا دو کہ جو قناہ کے بیلی سے کہے بیٹ کانی خانکہ میں خانکہ نہیں ہے مرید نماز ہوتا ہے قسم خدا کی نہیں ملے گا یہ صدرالعفاظن کا گردہ کلیجہ تھا کہ سب کو جگہ دے دیا کرتے تھے اپنے ہاں پر جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے نقیب اہلی صلی اللہ فیضی صاحب کو بتا دو کہ یہ نقابت میں صدرالعفاظن کی سنت پر میں سے ایک سنت ہے صدرالعفاظن سے کہنے لگے امتنائن نظیر پر تقریر کرنی ہے صدرالعفاظن نے کہا مجھ سے امتنائن نظیر پر کہاں تقریر ہوگی اتنا کٹھن موضوع آپ مجھے دے رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مولانا آپ کو تو آپ کو ہیسی کی تو دے رہا ہوں کہ یہ کٹھن کام بڑی آسانی سے آپ کر لیں مگر صدرالعفاظن کا بہانہ کرتے رہے صدرالعفاظن کھڑے ہو گئے اور تریب آدھا گھنٹا نقابت فرمائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نقیب پر ایسی نقابت ایسی نقابت کہ ادھر مسئلہ بیان کریں گے صدرالعفاظن لبے لبا پہلے ہی سے بیان کر دیں اب صدرالعفاظن کھڑے ہوئے ایک گھنٹا بولے قیم ختم ہو گیا مہدیس آزم مہدیس آزم احمد ادھر مسئلہ مطوردوان کا نمبر تھا حضرت نے فرمایا کہ میرا نمبر پورا ہو گیا حضرت مہدیس آزم احمد نے دیکھا صدرالعفاظن دلچسکتی سے سننے ہیں ایک بات اور بتا دوں یہاں رکھ کر سننے کی وجہ کیا تھی سننے کی وجہ کیا تھی بہرلو مفتی عبدالمنان آزمی لکھتے ہیں کہ خود اتنا بڑا خطیب ہندوستان کا دادشاہ خطابت نقابت کر رہا نظامت کر رہا وجہ کیا تھی وجہ میں نے جو سمجھے کوئی یہ تھی کہ صدرالعفاظن کو بھی سنا جاروں ایک گھنٹہ تقریر ہو گئی محدیس آزم احمد کا نمبر ہے محدیس آزم احمد آنے والے بیٹھ گئے آ کر نمبر آنے والا ہے کہ حضرت آپ کا نمبر ہے فرما ایک گھنٹہ میرا تم کو صدرالعفاظن دو گھنٹے بول گئے صدرالعفاظر کی توجہ دیکھی جب علامہ بلحسنات نے دیکھا حضرت سننے توجہ سے تو کہا کہ ایک گھنٹہ یہ میرا والا بھی آپ کو ہے پورے تین گھنٹے کی تقریر صدرالعفاظر نے کی تین گھنٹے بولے اور پھر صدرالعفاظر کی تقریر کے بعد زبردست تفسر آپ پھر صدرالعفاظر نے فرمائے اور دنیا والوں کو ذہن دے دیا کہ دیکھو میں حوصلہ عفضائی کرنے والوں میں سے ایک ہوں میں یہ نہیں دیکھتا ہوں یہاں میں شان گھڑ جائے گی بلکہ میرا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی یہاں آتا ہے میں یہ نہیں دیکھتا یہ چھوٹا ہے یہاں ہے بلکہ میں آپ کو چھوٹا نصفر کر کے اس کو بڑا محسوس کرواتا ہوں تاکہ جب یہاں سے جائے اور دنیا میرے پاس ہے کچھ سیکھنے کی کوشش کرے تو یہ جان لے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑا رہتا ہے یہ آنے باق پر خاموش کرے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں وہ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں پر کئی تاج پڑے رہتے ہیں صدرالحفازل صدرالحفازل کون صدرالحفازل ہے آپ نے صدرالحفازل کو سمجھے نہیں امران بھائی امامہ آپ نے اتنے ٹیٹ بن دیا کہ یہ جلو اس لیے کہتے ہیں زیادہ ٹیٹ چیز ہو رہے اچھا چھا زیادہ ٹیٹ چیز ہو رہا ہے جی اب ٹھیک�� نکلنا جائے رہا ہے سبحان اللہ با نظر صدرالحفازل کو سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ صدر اللہ فاظل ہے مناظرے کے میدان میں دیکھو بریلی شریف میں بھی ضرورت پڑتی تو کہتے ہیں بلاؤ صدر اللہ فاظل کہ جوجہ شریف میں ضرورت پڑتی مناظرہ کرنا ہے غیر مسلموں سے آریوں سے غیر مقلدین سے دیوبندیوں سے کسے بلائے ہیں صدر اللہ فاظل کو تار دے پنجاب میں ضرورت پڑتی ہے پی جماد علی شاہ کو مناظرہ کرنا ہے مرادہ بات تار دے دو پتہ یہ چلا پورے ہندوستان میں جب جب کہا جہاں ضرورت پڑتی آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ضرورت محسوس فرمائی حضور اشرفی میاں نے ضرورت محسوس فرمائی پی جماد علی شاہ نے ضرورت محسوس فرمائی جہاں جہاں ضرورت پڑی چھبر رفاظل دور پر ہوں وہاں چلے گئے کہ اگر کوئی مناظر آئے آئے نئیم الدین حاضر ہو جائے گا اور پر مجھے گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں نہیں سکنٹوں میں مناظرہ ختم کر دیا کرتا بڑا کمال تھا اجازت ہے تو ایک کمال دکھاؤ بیٹھیں مناظرہ چل رہا ہے آریاس وہ دلائل دے رہا ہے بیٹ پر آپ دلائل دے رہا ہے قرآن کی حقاریہ کیا دلائل دیتے 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 بے خیالی میں قرآن مقدس نیچے ہو گیا اور ویر ان پر آ گیا اٹھایا رکھا اٹھایا رکھا اٹھایا رکھا تو اسی اٹھانے رکھنے میں بے خیالی میں قرآن مقدس جوہے نیچے ہو گیا اور ویر جو غیر مسلموں کی کتاب تھی وہ ان پر آ گیا کھٹ سے کھڑا ہوا بولا میں جیت گیا میں نہیں لگیا صدفہ اس کا چیرہ دیکھ رہی تو بہتر بولے کھڑا ہو گیا میں جیت گیا اب آم بھی دیکھ رہی تھے سب حیرت میں کی کیسے کہتا میں جیت گیا ابھی بہت چل رہی ہے وہ کہتا دیکھو تمہارے مولانا نے خلوان لیا کہ ویر اوپر رہتا ہے قرآن نیچے ویر اوپر مال لیا انہوں نے کہ اس کا مرتبہ زیادہ مڑا ہے چند لمحے گزرے سکتے میں تھے سکتے چطر و رفاظر کیا جناب دیں گے مسکرہ کے فرمایا بیٹ تو جا جا بیٹ بیٹ جا فرمایا کیا گیا جا جا کہا دیکھو تمہارا بیٹ کو قرآن پر رکھا اس لئے ہمارا بیٹ اوپر ہے ایسے کیا ہوا کہ دیکھئے تو کہا اس لئے رکھا تھا تیرے مو سے تھوک نکل لائے تیرے مو سے تھوک نکل لائے اور یہ میری محبت کو گوارا نہ تھا تیرا تھوک میرا قرآن پر گئے اس لئے کہ آپ قید میں نے اوپر نکل لائے سب مالتا ہے سب مفادر کا جیسے ہی آپ نے کہا کہ حسنے کی اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے اور اترے غربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہا دیکھے قرآن کل لائے اوپر کا آج میں اوپر ہے اور قیامت کا قرآن کا لائے اوپر ہی نہیں ہے نارے تکبیر قرآن پر جوابتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت اس لکے والا حضرت میں زیادہ حضور شدر اللہ فائز اور سے مہینی فیدہ ملے اپنے قرآن کو میں نے اس لیے کیا دیا ہے ضرور پر تاکہ تجھے یہ محسوس ہو جائے کہ میں اپنے قرآن کی حفاظت کرنے والا نارے تکبیر جواب نارے کے دیدے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت پر زیادہ حضور شدر اللہ فائز اس سے مہینی فیدائے دیدے ہیں یہ شدر اللہ فائز کہاں دیکھو گیا مناظرہ ہوا حضرت علیہ السلام نے تار دے دیا لیکن تاثریر سے پہنچے جملے سنئے گا لمبی چھوڑی پورا پورا باقیہ سناؤں گا تو بھرات چاہیتے ہیں حضرت علیہ السلام نے دیکھا کہ آئے لیے بھرات پر تار تاکھیر سے پہنچا آنے میں دیر ہو گئی مناظرہ کیوں ہو گیا مولانا ضرور حسن صاحب اور آپ پوری بیٹھ گئے دلائے دی جا رہے ہیں قرآن سے حدیث ہے قرآن سے حدیث ہے قرآن سے حدیث ہے ہو کیا سمجھے قرآن کو کیا سمجھے حدیث ہو بات لمبی ہو گئی تاخیر سے پہنچے قریب گیارہ بھجے گرمی کا موسم سن اجدر اسلام کی کانوں میں کہا جی آنے بھی دیر مہمات بھجبے چاہیتا کھاڑے ہو کر اس پر بات کر لیں مہارت پیر مہارت حسن مسلح جو آلہ حسن مسلح جو آلہ حسن فیضان حسن صدر نفع سے حسن حیدی خدا خادقہ عبیدیی درعاقب جو آلہ حسن لڑنکھ گالرم حسن سید نحpton جانی صاحب کبلہ جو آلہ حسن توسان سمجھا سیکنان سدر مرتب غرف سے اور vir——انی جو آلہ قللہ جو آلہ حسن قرؑز جو آلہ جو آلہ مہ شو آلہ م supporters نمی استود کساہ مجھے اور پرداشت کرلیں پر جلدی رخصت ہونے کے کوشش کریں سبحانہ اللہ فاضل ازاد کو لوگوں نے سمجھائی نہیں قسم خدا کی میرا دعویٰ ہے صدر اللہ فاضل کو جو ایک بار پڑھنے سے ہی دیکھیں اگر دشمن ہے دوست بن جائے جائے اگر دوست ہے تو چھہدہ بن جائے چھہدہ ہے تو دیوانہ بن جائے صدر اللہ فاضل کی محبت کا عالم یہ ہے لوگ جو ان سے محبت کرتے انہی کے ہو جاتے ہیں ان کے مریدوں میں بڑے نام آتے ہیں نارے تنویر نارے اسحالک حسین کے دامن جاس کے دامن مقبور جامعے کے دامن سبحان اللہ صلی اللہ کی جو بجائے کا کر لیا کرے تو بڑا دامن ہو جائے گا صدر اللہ فاضل محبتیں بائٹی محبتیں اپنا آیا یا بے گانا خود نہیں کھایا جامعہ نیمیہ سے کبھی مگر جامعہ نیمیہ میں بیٹھا کے اپنے میمانوں کو کھلایا ضرور ہے سبحان اللہ وہ ریجسٹر میرے پاس موجود ہے سائے مدنسین کی تنخواہ لکھوں ہی ہے لیکن صدر اللہ فاضل کی تنخواہ کی جگہ پر لگہ جیلہ لکھا ہوا ہے پڑایا ہے تو اللہ کے لیے پڑایا ہے کوئی پیسہ مدرسے سے نہیں کمایا آج مدرسے بنائے گاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے لیکن صدر اللہ فاضل حضرت عمد وردان نے ان کے شہدادوں نے یہ مشہر چلایا ہے کہ مدرسے دراصل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو آگے بنانے کے لیے پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے کیوں پیسہ کمانے کا بہت سارے ذریعے بن جاتے ہیں لیکن سنو یہ مدرسہ وہ ہے جہاں سے قرآن کی تعلیمات کو بڑھایا جاتا ہے یہ مدرسے ہی ہیں جہاں سے حدیث کریمہ اور اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں ترکی مدرسوں میں آیا کریں مدرسوں میں بیٹھا کریں حضور سیدنا سرکار صدرالعفازل مدرسہ چلا رہے ہیں اپنے گھر سے کہاں سے پر لیا ہے عالم دین بن گیا اپنے گھر میں پڑھاتے ہیں کئی سال گھر میں پڑھاتے رہے ہیں پھر دکھائی دے گئی چھوٹا کمرہ بنا مدرسہ بنا اتنا بڑا بنا اتنا بڑا بنا اتنا بڑا بنا کہ پروہ ہندوستان میں اس طور میں جتنے علماء تھے قریب قریب صدرالعفازل کے سب چاگر کو بلیں گے چاہے حافظ ملت کو دیکھو چاہے مجاہد ملت کو دیکھو چاہے حکیم الامت کو دیکھو چاہے صدرالعلماء کو دیکھو صدرالعفازل کے ہزارہ چاگر انجرہ چاگر صدرالعفازل نے چھوڑے پڑھانا شروع کیا گھر سے میں سوچنے لگا گھر سے کون پڑھاتے ہیں گھر سے کیوں پڑھائیں گے ہمیں مدرسہ نہیں ملتا ہے جگہ نہیں ملتی کو اپنے گھر میں رہتے ہیں پوچھتے ہیں مرانا صاحب پڑھانی رہے کے لئے ہزارہ گھر میں ہوں آج کل گھر میں رہتے ہیں گھر میں پڑھاتا ہے ہم نے دیکھا صدرالعفازل پڑھاتے ہیں ہم نے آدمی تصور میں پوچھ لی جانا ہے صدرالعفازل یہ تو بتاتے ہیں کہ آپ گھر میں کیوں پڑھاتے ہیں جوام ملا پڑھانا اگر گھر سے شروع کیا جائے تو دین آگے ملتا ہے میں نے کہا یہ طریقہ جس کا ہے جوام ملا ہے یہ جنا ستی کے اکبر کا یہ تھا کہ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے نماز پڑھنے کے لئے قرآن پڑھنے کے لئے بیٹھ جاتے گھر کے چبوترے پڑھ اور گھر کے چبوترے پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے قرآن پڑھتے ظاہر مسلم دیکھتے اور دیکھنے کے بعد حیرت میں پڑھتے اور شکایتیں کرتے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جادہ کے ابو بکر کو سمجھا لیں یہ ہمیں اپنے گھر کے دروازے پہ نماز پڑھتے اس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے نبی اکتونہ ابو بکر کو سمجھاتے کہ دیکھو ایسا ہے محول سازگار نہیں ہے تو ایسا کرو گھر کے اندر نماز پڑھ لیا کرو گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر لیا کرو ابو بکر کا گھر ہے دروازہ پڑھتا ہے چبوترہ پڑھتا ہے وہ اپنے چبوترے پہ پڑھیں اپنے گھریں پڑھیں تو تکلیف کنے کیوں ہوتی ہے یہ جمعہ سنیے گا سیدنا سید صدیق اکبر کے طرز عمل اور زعبی فکر کو صدر اللہ فاضل نے اپنایا اور یہی زعبی فکر آپ مجھے اسلام پر کی سنگلین پر دیکھ رہے گو ملا جب درے نے دیکھا دوپہ کے دوپہ میں دوپہ میں مدرسہ زفر العلوم نائمیہ کے دیکھا تو قسم خدا کے صدر اللہ فاضل کی یاد تازہ ہو کہ مدرسہ وہاں بنایا گیا خان کا یہاں ہے مدرسہ یہاں کیوں نہیں سنیے سیدنا سیدنا سیدیق اکبر کا جواب یہاں مل جائے گا سیدنا سیدیق اکبر کے بارے مسرکار نے کہا تمہیں شکایت کہ ابو لہب توبتہ ابو لہب توبتہ عطبا توبتہ شہدہ توبتہ تجھے تکلیف کیا ہے درد کیا ہے ابو بکر کا گھر ہے ابو بکر کا دروازہ ہے ابو بکر کا چبوترہ ہے وہ اپنے چبوترے پہ پڑھے اپنے گھر کے دروازے پر پڑھیں تجھے ایک تکلیف کیا ہے تجھے درد کیوں ہوتا ہے سنیے ایک جملہ اگر جملہ درائے سمجھے میں آ جائے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کی کیجئے آجا سیدہ صدیق کے علم پر کے حوالے سے ابو جہل بولا ابو لہب بولا اتوا بولا شہدہ بولا کہیں بہت سنو ہمیں تکلیف یہ ہے کہ جب ابو بکر گھر کے باہر نمات کرتے ہیں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی لیکن ہم کھر جاتے ہیں اور وہی کام جو ابو بکر کر رہے تھے وہ اپنے بچوں کو کرتا دیتے ہیں وہ تکلیف ہوتی ہے ادھر ابو بکر نے ہاتھ اٹھائے تھے ہم نے دیکھا تھا جا کر ہمارا بچہ بھی یہ نماز پر رہا ہے ہمارا بچہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے روکو کرتا ہے سکے کرتا ہے وہ تکلیف کو چی ہے ابو بکر تنہا نماز نہیں ہوتے بلکہ مکہ کے سارے بچے نماز پر رہے تھے سکے کرتا ہے سکے کرتا ہے سکے کرتا ہے اسے سنت پہ عمل کیا دائمہ مدرسہ چھولا ایک آیا دو آئے چاہ آئے اور اتنے آئے کہ پورے ہندوستان میں چاروں طرف ٹھا گئے کھولا تو ایسا کھولا سیدی بن سجدی کی اکبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مدرسے کھولے جائیں تو قسم خدا کی کام کرتے ہیں صدر رفاظل نے ہمیں محبتیں دی ہیں ہمیں عدب دیا ہے یاد رکھیں ہمیشہ صدر رفاظل سے محبت کرتے تو کسی عالم دین سے بزر نہ ہو کسی عالم دین کو برا بھلا نہ کہیں عدب رکھیں عدب حضور شرفی میاں علی رحمت مردوان کی گلی کی بات آگئی مریدین بیٹھے ہیں تلامزہ کی سب ہے بیٹھے ہوئے ہیں مجمع ہیں بیٹھے بیٹھے کسی نے کہہ دیا کہ چونچہ شریف گیا تھا وہاں کی سرخ خراب سرخ خراب ہے فرمایا مولانا کیا کہا کہا سرخ خراب ہے فرمایا نہیں مولانا ایندہ احتیاط پرتے ہیں یہ جمعہ نہیں بولا جاتا کہ سرکار کیا غلط کہا دیا کہ سرکار صدر الفاظل کہتے ہیں سرخ خراب مت کہو کہو خام ہے بات وہی ہے انداز پر مگر عدب آگیا ہے اس میں یہ مت کہو یہ مت کہو خراب ہے یہ کہو خام ہے یہ عدب تھا ایک بیٹھے ہوئے برائی کر رہے ہیں ابن مولانا صاحب کی فرما تو یوں ہے فرما تو یسول الفاظل کچھ دیر تک تک سنتے رہے فرمایا کہ کیا ہوں یہ کچھ اچھے کام بھی ہے کچھ اچھے کام بھی ہے جی حضور کچھ اچھے کام بھی فرمایا وہ ذکر بھی کر دو ساری برانیاں تمہیں نظر آتی ہیں کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی اس بندے کے اندر کہا جی حضور اچھائیاں بھی ہے کہا پھر ہمارے پاک بیٹھا کرو تو برانیاں دھر چھوڑا کرو اچھائیاں تمہیں سنا بھی آیا سبحان اللہ یہ صدر اللہ فاظل سے جب نہاں سے اٹھ کے جاؤ تو یہ صحیح ہے جنالہ کہ صدر اللہ فاظل کسی عالم کی نہ برائی کرتے تھے اور نہ سوٹے تھے اہل سنت کا ہو شخص یہ ہے سننی صحیح ورقیدہ ہو ورنہ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات آ جاتی دیو وندیا کو تو معاملہ یہ تھا تفصیل میں جاؤں تو قسم خدا کی رات بزر جائے جب بھی کبھی مناظرین کی بات آتی جب بھی کبھی مناظرین کی بات آتی اور صدر اللہ فاظل کا نام آتا تو وہ کہتے کوئی اور مولانا بلاؤ اور مولانا بلاؤ کسے مرائے کسی کو ملالو صدر اللہ فاظل اربیدوان کے نام کی تاثیر اسریٹی کی دیوبندی مناظر سامنے آنے کیلئے تیار دے گئے تھے یہ صدر اللہ فاظل کی مناظروں پر اگر بحث کھو تو قسم خدا کی رات لیکن عدب عدب بڑی چیز ہوتی ہے آپ پیر سے محبت کریں صدر اللہ فاظل اپنے پیروں سے محبت کرتے تھے مرشد مجازی حضور علیہ حضرت مرشد مجازی حضور سیدی حضور اشرفی میاں اور مرشد حدیقی حضور علامہ گلسان کابلی جلال آبادی اللہ رحمت مردوان سے پیپنا محبت فرماتے اپنے پڑوں کا عدب کیا کرتے تھے اگر بیٹے ہیں اور دیکھا کہ بڑا آگیا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے یہ پڑوں کا عدب تھا اور جب وہ بولتے رہا کرتے تھے تو کبھی درمیان میں کبھی مفتقو نہیں فرماتے جب تک کہ کلام مکمل نہ ہو جاتا تھا یہ صدر اللہ فاظل نے ہمیں دیا ہے عدب سامنے رکھو صدر اللہ فاظل کا اور زندگی گزاروں دیں انشاءاللہ تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی ایک مرید نظر آتا ہے جاتے دارتے ایک مثال دے دوں ایک مرید نظر آتا ہے صدر اللہ فاظل کا پورے دنیا میں جتنا کام بدانیو شریف سے ہوا ہے تو شاید کسی اور جگہ سے ہوا ہے اس کی وجہ یہ کہ فقیر بھی بدانیو نہیں ہے اور مفتی احمد ارخہ نئیمی اندرزوان ہی بدانیو نہیں تھی تو کہہ لیا جائے کہ یہ حصہ بدانیو شریف کی حصے ہی میں آیا ہے یہ شرف جو ہے بدانیو شریف کو اللہ نے عطا فرمایا ذاتی زمین بھی جی جی ماشاءاللہ محبوب الہی مدیبان کا نام دیکھیں ذہن میں آگیا ماشاءاللہ حضور صدر اللہ فاظل کے جد عالی ہے محبوب الہی پر بدانیو بہت آنا جانا تھا ایک یار پہنچ گئے وکیل کی حیثیت سے جب مقدمہ کر دیا انہیں سے پندرہ میں صدر اللہ فاظل بھی اس میں تھے تو مقدمہ بدانیو والوں نے کر دیا عالی حضرت پر انہیں سے پندرہ میں وہ پوری پھائی میرے پال موجود ہے انہیں سے پندرہ میں مقدمہ ہوا عالی تو فرمایا میں تو میں میری جوتی بھی نہیں جائے گی کچھائی میں سننے حضرت میں تو میں میری جوتی بھی نہیں جائے گی بدانیو کی کچھائی میں میری جو آپ کے پاس کھڑا ہے یہ جو آپ کے پاس کھڑا ہے کھڑا ہوا ہے اور وہاں کھڑا ہوا وہ وہاں سے کیوں بولنا ہے آپ کے طریبہ کی کیوں بولتا ہے کہ وہ وہاں سے بولے گا بہار والوں کو بولائے گا دروازے پہ ہم نے شریف کھڑا کیا بہار والوں کو بلاتا ہے کہ اس کو آپ کے بعد کھڑا کر لیں یہ بیاد بھی ہے یہ ہم کرتے ہیں اللہ ہم بہار دلواتے جو آگئے وہ تو آئی ہیں جو بہار سے نہیں آئے انہیں بلائے داتا انہیں بلائے داتا ہے صدر اللہ فاضل کی باری ہے کیوں کیا کہتے ہو مولانا احمد اللہ صاحب نے منہار دکھا ہے منہار اور یہ مانہنی کا مطلب آئے مصنیب کو منہار دکھا صدر اللہ فاضل نے کہا جناب منہار نہیں منہاری روایت ہے تبجھو ہے آپ کے آج سر سے انتر رہی ہوگی تطریقے سے بلالیا آیا منہاری روایت ہے صدر اللہ فاضل کی جب یہ بات ہے تو جج کہتا ہے کہ منہاری روایت کا مطلب کا بڑی ہوئی پنساری پانوالے کو کہتے ہیں اس طریقے کی بہت ساری مثالیں دے دی آپ نے تو بلا ایسے کیسے مانو کہا اچھا یہ بتائیے تو فاضل کہتے ہیں جج سے یہ بتائیے کہ دودھ کو نہ پناو تو آپ کیا کریں گے کہ کیسا ہے چاچرا ہے کہ لقلی ہے آج تب آلد آئی ہے کہا کہ لفظ کو ناپنے کے لیے لغت ہوتی ہے ایسا تھا ہے اردو میں ہندی میں انگلیس میں جس بانے میں چاہے لغت منہ لے تو منہار کا نام دیکھ لے منہار منہاری روایت جب اپنے ہوتا ہے من کی گری ہوئی سب اللہ فاضل نے جب لغت لکھائی جج نے کہا بات ٹھیک ہے مولیمہ حمدرہ صاحب نے منہار نہیں لکھتا ہے یہ سب اللہ فاضل سے تھے اور جب وہاں مقدمہ جیت گئے ان میں سو سنسطرہ مارچ میں مقدمہ آلہ حضر جیت گئے اور جب جیتنے کے بعد پورے ہندستان سے جلوس نکلے مراد آباد کے سرزرین سے سب اللہ فاضل بھی جلوس لے کرے گئے مبارک بادی کا اور جب پہنچے لوگوں نے کہا بدانیوں ہار گئے بدانیوں والے ہار گئے مقدمہ آلہ جیت گئے تو فرمایا بدانیوں جیت گئے بدانیوں جیت گئے بدانیوں جیت گئے جن کی محبتوں جن کی شفتتوں نے قسم خدا کے اپنے تلامزہ کو بھی جب دیکھا کسی طالب علم کو بخار آ گیا علاج اپنی طرف سے کروایا جب دیکھا طالب علم پڑھنے کے لائق نہیں ہے بخار آ گیا یا کوئی اور بیماری بن گئی اس کا علاج اپنی ذمہ داری پہ لیا کہ جب تک یہ بیمار رہے گا اس کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا حکیب الامت مفتی حمدیان خمیل بھی جار ہے میں چھوڑ کے مدرسہ برائی اُڈا رہا ہوں بلوانیاں بنا کے لاؤ پکر کے لاؤ جب آ گئے کہا کہا کیوں جاتے ہو تاپرائی یہاں پر آپ چلے جاتے تو لاغا ہو جاتا ہے تو کل مدرس ہٹھ لیا جاتا مجھے بتاتے تو تم چاہتے کیا ہو ایک شاگرد ہے ایک شاگرد لیکن صدر اللہ فاظل نے اسے ایک شاگرد کی بڑیات پہ ایک بڑا مدرس اللہ مجھتا کانپوری کو بلایا اور خصوصی طور پر رکھ دیا اور کہا کہ سنیے اتنے بچے مدرسے میں پڑھتے یہ پڑھیں نہ پڑھیں تو میں مفتی حمدارخہ نعیمی کی طرف اشارہ کر کے فرمائے اجزے پڑھانا ہے یہ ایک مرید تھا اور ایسا مرید تھا کہ خود لکھتے ہیں مفتی حمدارخہ نعیمی کہ میرے پیر کا معاملہ یہ ہے کہ قسم خدا کی مجھے جو ایمان کی دولت ملی ہے میرے پیر کی بارگاہ سے ملی ہے ایمان جملے ہیں آپ کو یہ پیر کی بارگاہ سے ملی ہے سنیں اگر تم بھی چاہتے ہو کہ پیر کی بارگاہ سے بابستہ رہے کچھ حاصل کرنے جائے تو حکیم الامت کو دیکھو قبولی بڑے شوق سے سنتے تھے ایک دن بھلا لیا قبولی سنتے ہیں آپ جی حضور اچھا آؤ کہہ رہا میں ابھی سنتا ہوں آپ نے فرمایا تدریس کریں کہ حضور میں تدریس چھوڑ سکتا ہوں قبولی نہیں چھوڑو آپ نے فرمایا میرا حکم ہے ایک پیر اپنے موریس سے کہے میرا حکم ہے حسن قداء کے قرماندہ اس کے بعد کچھ نہیں رہتا حکیم الامت فرماتے ہیں وہ دن ہے اور آگ کا دن ہے کبھی میں نے قبولی نہیں سنی ہے کیونکہ میرے پیر نے مجھے حکم دے دیا تھا تمہارے سیدہ پیر تمہیں یہ حکم دے کرنے ہیں وہاویوں سے بچو بیوگردیوں سے بچو اپنی ایران کی حفاظت کرو پندھوں کا نوازی میں داؤ اپنے اوٹوں کو پردینے رکھو سیدہ مطمع کی پاس تاری کرتے رہو یہ آن کے ساتھ اندار رہو یہ ہیارے تاندہ پیر نے بھی کہا اب بھا پیر نے بھی کہا اور تمہارے موجودہ پیر بھی یہ ہی نوے سبب دیتے ہیں اگر دن چاہتے ہو پیر سے محمد کا سیدہ کبھا رہتے مل جائے تو ان کی کبھا کرو ان کی پیر رہو جو پیر کا ہو گیا اور جب پیر نے پیر کیا ہو گیا اور جب پیر نے پیر کیا ہو گیا آگے وہ قسم صدا کی پرور دیارے آنے کا پیر سے محبت حضور صلو اللہ فاضح کی جدھے امجد محبوب الائی کی مثال دے دوں اور یہاں سے رقصت ہوتا ہوں مرید اور پیر کا رشتہ کیا ہونا چاہیے بس دھر چلے گئے پیر کو بھول گئے نہیں نہیں دیکھو پیر نماز پڑھتا تو نمازی بن جاؤ پیر روزہ رکھتا ہے تو روزہ دار بن جاؤ پیر پرہزگار ہے پرہزگار بن جاؤ اسے چہتے ہیں پیر سے محبت کرنا پیر جو جو کرتا جائے تم بھی کرنے کی کوشش کرو اسے چہتے ہیں مرید ہونا ایک مثال دے دوں حضرت امیر فسرو مرید تھی محبوب الائی بس بس اسی پہ ختم کرو سبحان اللہ امیر فسرو سے مرید امیر فسرو مرید مرید دیکھو تو دور ہے ابھی مہمولینائی کی باردہ میں آنے والا آتا ہے آج کتا سرکار میری بیٹیوں کے نکا کرنے پیسے نہیں فرمایا پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہے بیٹھا کوئی آئے گا تو دے بھولے کچھ ہے نہیں ابھی میرے پاس بیٹھ گیا کچھ گھنٹے 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 سرکار کو چھوڑا کوئی آیا تو مرید آیا ہی نہیں کہاں سے دھتے راپ کو رہے ٹھر جا سو جا سبح دیکھے گے صبح ہوگئی کوئی مرید آئیسا نہیں آیا کہ کچھ دیکھے جاتا میں تجھے کیا کیا بے چین و بے قرار کہتا ہے کہ حضور پھر رقصت کیجئے کہا چھا چھا جا رہا ہے تو چپلیں میری رکھی اٹھا کے لے جائیں میری چپلیں رکھی اٹھا کے لے ہس رہا ہے سوچ رہا ہے کہ چپلیں لے جاؤں گا کیا پھر رو گئی گا کیا تو نئی چپلیں نئی چپلیں اگر کوئی پیر مرید سمجھ میں آتا ہے قرآنی پھنٹی قرآنی چپلیں دیتے ہیں اسو مرید بھی نہیں تھا جو ہی آیا تھا آجت مند وہ لڑکیوں کی نکاح کرنے تھے اس کو اس غرص سے آیا تھا کہ ضمورت پوری ہو جائیں گے چپلوں میں کیا ہو جائے گا لیکن ان اللہ والے جو ہوتے دور تک دیکھا کرتے ہیں مہبو ملہی نے اسے بھیٹیا وہ چلا گیا ادھر مہبو ملہی سے ملاقات کی غرصیں نہیں آ رہے ہیں لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں باپ چاہتے ہیں